چھیڑ جی پی ٹی کو کیوں حرفن مولا کہا جاتا ہے؟ آج کل چھیڑ جی پی ٹی کی بہت دوم ہے اس کو ہر مسئلہ کا حل بتا کر دکھایا جا رہا ہے اور مسنوی ذہانت یعنی ارٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک شاہکار دکھایا جا رہا ہے پیچھلے سال نومبر میں جب اوپن اے آئی یعنی اوپن ارٹیفیشل انٹیلیجنس کمنی نے اس چھیڑ جی پی ٹی کی پیچھے کر فرما جی پی ٹی کا ورجن تری نکالا تو فیو دین کے اندر ہی دس کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا میکرو سافٹ جو دوہزرونی سے اس کمنی میں ایک سرمایہ کار تھا دوہزر باویس میں اوپن اے آئی یعنی اوپن ارٹیفیشل انٹیلیجنس کو حرید لیا اور اب جی پی ٹی کا ورجن فور نکال لے جا رہا ہے جس میں اس کی طاقت اور حصوصیات کو بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی حیران کن ہوگی چلے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے اس سے پہلے کہ عام عدمی کے لئے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اصل میں چیٹ جی پی ٹی کیا ہے یہ ایک ارٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ باٹ ہے یہاں دو چیزیں ہیں ایک اے آئی یعنی مسنوی ذہن اور دوسری چیٹ باٹ مسنوی ذہن سے مراد کوئی بھی ایسی مشین یا سسٹم جس میں انسانی ذہانت جیسی کچھ خصوصیات پائے جائے جیسی جملوں کو سمجھانا ان کا جواب دینا تصویر کو سمجھ لینا اس کے مطابق کوئی عمل کرنا نیچرل لینگویج کو سمجھ کر عمل کرنا وغیرہ اے آئی ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے جیسی یوٹیوب نیٹ فلکس ایمیزون گوگل سرچ لیکن یاد رکھے کہ یہ ذہانت اصل میں وہ ذہانت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے جس میں انسان کسی بھی ڈیٹا کے بغیر یا بہت کم ڈیٹا کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے اس کو ایسی کو ایسی جنرل انٹیلیجنس یا اے جی آئی کہا جاتا ہے جو ابھی کسی بھی مشین کے لئے ممکن نہیں ہوا کہ مشین حس سے سوچنے لگا یہ مسنوی ذہن مشینی یا چیٹ بوٹ ایک لینگویج موڈل پر کام کرتے ہیں جس میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا استعمال کر کے دیے گئے سوالات کا جواب ڈنڈا جاتا ہے اب جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اور جتنی زیادہ اس سسٹم کی ٹریننگ ہوگی وہ اتنا زیادہ نیچرل جواب دے گا اب لینگویج موڈل کی بات آگئی تو لینگویج موڈل کیا ہے جب بھی کوئی چیٹ بوٹ یا مسنوی ذہن سسٹم بنایا جاتا ہے تو ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کو سب کو سکھانا پڑتا ہے لیکن اس کی سکھنی کی طاقت کرونوں گنہ زیادہ ہوتی ہے مثلاً دوہزار اٹارہ میں جی پی ٹی ورجن فرسٹ کی ٹریننگ کیلئے بوکارپس ڈیٹا سیٹ استعمال کیا گیا تھا جس میں سات آزار کتابوں کے برابر تحریری تھی جو اس کو سکھائی گئی اس ڈیٹا سیٹ میں بارہ کروڑ الفاظ تھے اور یہ ڈیٹا سیٹ یونیورسٹی آف ٹرنیٹو کے ماہرین نے بنایا تھا اب ایک اور چیز جسم سے مل کر یہ لینگویج موڈل بنتا ہے اس کو نیورل نیٹورک کہتے ہیں اب یہ نیورل نیٹورک کیا ہے ان تمام الفاظ کا آپس میں رابطہ واسطہ ہوتا ہے جو ایک جیسے الفاظ ایسے الفاظ جو کسی نہ کسی طرح آپس میں تعلق رکھتے ہیں جیسے ماہ کا تعلق خاندان سے ان کا ایک نیٹورک بنتا ہے جس کو ارٹیفیشل نیورل نیٹورک کہا جاتا ہے یہ ارٹیفیشل نیورل نیٹورک اس لینگویج موڈل کی طرح کی روح ہے جس پر کوئی مسنوی ذہانت والا سسٹم کڑا ہوتا ہے جیسے انسانی دماغ میں بیولوجکل نیورل نیٹورک ہوتا ہے جس میں نیوران کیمیائی لحاظ سے ایک دوسرے سے جوڑے ہوتے ہیں اور اربو نیوران مل کر انسانی ذہانت کو جنم دیتے ہیں ایسی ہی مسنوی ذہانت میں بھی یہ الفاظ ایک نوٹ کی طرح ایک دوسرے سے مل کر مسنوی نیورل نیٹورک بناتے ہیں یہ نیورل نیٹورک اتدائی طور پر ٹریننگ ڈیٹا سے مل کر بنتے ہیں اور بعد آزا ان میں وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ شامل ہوتے رہتے ہیں کسی بھی آل سسٹم کی ٹریننگ کیلئے مختلف طریقے ہیں جن میں سپروائز اور انسپروائز لرننگ اور رینفورسمنٹ لرننگ شامل ہے جن کی تفصیل یہاں غیر ضروری ہے یہ جی پی ٹی کیا ہے یہ جی پی ٹی ایک لینگویج موڈل ہے جس کی تفصیل آپ اوپر پڑ چکے ہیں اس کو جنیوریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمہ کا محفف کہا جاتا ہے یہ لینگویج موڈل انسانوں جیسے جواب دینے کا صلاحیت رکھتا ہے جس کو اس سے پہلے ایک بہت بڑے ڈیٹا سے ٹرین کیا گیا ہوتا ہے اب یہ لفظ ٹرانسفارمہ سے کیا مراد ہے یہ ایک ڈیپ لرننگ موڈل ہے جو مشین لرننگ کا ایک چھوٹا حصہ ہے یہ نیورل نیٹورک میں موجود ہر نوٹ کو کوچھ وزن یا نیویٹ دیتا ہے جو انپورٹ سے آوٹ پورٹ تک فائنل جواب کی فارحمی میں سب سے اہم کام سر انجام دیتا ہے یہ ٹرانسفارمر نیچرل لینگویج پروسیسنگ جیسا کہ یہ چیٹ بوٹ ہے اور کمپیوٹر وزن جیسی اپلیکیشن میں ریٹ کی ہڑی کا کام کرتا ہے بہت ساری چیزیں انتہائی احتسار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ تحریر کی توالت آپ کو بور نہ کریں پہلے ورجن میں بارہ کروڑ پیرا میٹرز یا نوٹز تھے جب چیٹ جی پی ٹی ورجن ٹو آنا تھا اس سے پہلے بھی یہی سب باتیں ہو رہی تھی جو اب ورجن فور کے آنے سے پہلے ہو رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ورجن ٹو کے آنے سے پہلے کہا گیا تھا کہ اس کے بعد غیر تصدیق شودہ انفارمیشن اور حبروں کا توفان آ جائے گا سیاسی پارٹیاں اس کو استعمال کرے گی اور لوگوں میں میس انفارمیشن کا راج ہوگا نومبر دوزرونیس میں اوپن اے آئی نے ورجن ٹو چیٹ جی پی ٹی ورجن ٹو نکالا جس میں 40 جی بی ٹیکس ڈیٹا تھا اسی لاکھ ڈاکومنٹس اور چار کروڑ سے زیادہ ویب پیچ جن کو ریڈیٹ پر اپوٹ کیا گیا تھا استعمال ہوئے پھر چیٹ جی پی ٹی ورجن ٹری جو جون دوزر بیس میں آیا ایک بہت بڑا چلانگ تھی جس میں ڈیٹا سیٹ پانسو ستر جی بی پر چلایا گیا اور 175 عرب پیرامیٹرز استعمال ہوئے ورجن ٹری بھی اپنی مثال آب تھا اور انسان اور مشینوں کے درمیان فرق کرنے والی لاکیر کو مٹانے کے قریب پہنچا اس میں پہلے دونوں ورجن کا ڈیٹا اور انگریزی ویکیپیڈیا کا ڈیٹا بھی شامل ہوا اس ورجن کا ڈیٹا سورس کمن کروول تھا جو سکسٹی فیصد کہا جاتا ہے یہ ایک ارگنیزیشن ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ڈیٹا کو فیلٹر کر کے اپنے پاس محفوظ کرتی ہے مطلب ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے ورجن ٹری پر بھی کافی تبدیلیاں کی گئی جس میں جوابات کو کنٹراؤل کرنے کے لیے اور کسی بھی قسم کے غیر ضروری اور نقصان دیہ ڈیٹا کو بند کرنے کے لیے سکریننگ کی گئی جس کو ٹکنیکی طور پر ٹاکزک لینگویج کہا جاتا ہے یہ چھیڑ جی پی ٹی اتنی معلومات کہاں سے لاتا ہے اب یہ چھیڑ جی پی ٹی اصل میں جی پی ٹی لینگویج موڈل استعمال کرتا ہے جس کا ورجن ٹری پوائنٹ فائو موجود ہے اور چھیڑ جی پی ٹی ورجن فور آنے والا ہے یہ لینگویج موڈل کیسے ٹرین ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا کا معاہد کیا ہے اس کی تفصیل اوپر بیان کر دی گئی ہے اب جی پی ٹی فور میں نیا کیا ہے اب بات کرتے ہیں چھیڑ جی پی ٹی ورجن فور کی جس کے آنے سے پہلے وہی کام ہو رہا ہے جو ورجن ٹو اور ورجن ٹری کے آنے سے پہلے ہوا تھا یعنی کیاس ارائیاں اوپن اے آئی کے کمپنی کے سی او اور کو فاؤنڈر نے بھی ورجن فور کے متعلق سوشل میڈیا پر موجود تمام افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہا ہے کہ لوگوں نے اس سے بہت زیادہ امید وابستہ کر لی ہے اور اس کے ریلیس ہونے پر مایوسی ہوگی ورجن فور منگل کو ریلیس کر دیا گیا جس میں وہ سب افواہ دم توڑ رہی ہے جو اس کے آنے سے پہلے گردش کر رہی تھی اب عام آدمی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے صرف سافٹوئر ڈیولپر کے لیے تصویر سے تحریر سرچ کا آپریشن ہے ویڈیو کا موجود نہیں ہے سرچ کرنے کے لیے تحریر کی لمبائی فور گناہ سے سولہ گناہ بڑھا دی گئی ہے جس سے اس چیٹ بورڈ کو زیادہ کانٹیکس ملے گا اور اس کو ہماری بات زیادہ سمجھ آئے گی اور جواب مزید درست ہوگے میکروسافٹ یہ ورجن فور بینک سرچ کے ساتھ جوڑ چکا ہے اس ورجن میں کہی بھی ہنڈری ٹریلین میٹر کا ذکر نہیں ہے کہی بھی ویڈیو جنریشن کا ذکر نہیں ہے یہ ورجن یقینی طور پر ایک بہت بڑا چلانگ ہے لیکن اس کی بھی نیمیٹیشن ہے سب سے بڑا مسئلہ جانب درانہ جواب اور غیر تصدیق شدہ تحریروں سے مواد حاصل کرنا ہے گوگل اور میٹا کا چیر جی پی ٹی ورجن فور سے موازنہ میکروسافٹ کے اوپن اے آئی کا چیر جی پی ٹی حاصل طور پر ورجن فور کا موازنہ اگر گوگل کے ایمیجن ویڈیو سے کرے تو گوگل اس پر کام کر رہا ہے جس میں تحریر سے ویڈیو بنانے کی ٹکنالوجی کافی اچھے نتائج دے رہی ہے اور آپ گوگل کی ایمیجن ویڈیو کی ویب سائٹ پر نمونے کے طور پر بنائی گئی تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور چیر جی پی ٹی ورجن فور سے حاصل ہونے والی آل ویڈیو کوئی زیادہ مختلف نہ ہوگی اس کے علاوہ گوگل نے حال خیمہ اپنے ایک لارج لینگویج موڈل کی ای پی آئی ریلیس کی ہے جس کو پیلم ای کے نام سے جو اس کو چیر جی پی ٹی ورجن فور کے مقابلے میں مقابلے کی جس کی استعمال کر کے تمام بزنس اپنے چیر بورٹ بنا سکتے ہیں ایسی ہی فیس بوک کی کمپنی میٹا بھی اس ملٹی موڈل سسٹم پر کام کر رہے ہیں جس میں تحریر سے ویڈیو اور تصویر سے ویڈیو بنانے کا فیوچر موجود ہوگا آپ ان کے ویب سائٹ پر بھی چک کر سکتے ہیں چیر جی پی ٹی ورجن فور کی بات کرے تو کمپنی کا فیشر ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ بھی صرف ٹیکس ٹو ٹیکس اور ایمیج ٹو ٹیکس فیوچر ہی مہیا کیا جائے گا اور تصویر سے تحریر یعنی تصویر کی پہچان کر کے اس کے بارے میں ملومات فارہم کرنے کا فیوچر صرف ساوٹ ویر ڈیولیفر کے لیے ای پی آئی ہے تحریر سے تصویر والا کام تو اور بھی بہت سارے آرٹیفیشن انٹیلیجنس سسٹم کر رہے ہیں جیسے ڈیل ای ٹو اور میٹ جرنی وغیرہ تحریر سے ویڈیو کا کہی ذکر بھی نہیں ہے کمپنی نے اس چیر جی پی ٹی ورجن فور میں بہت ساری کمیوں کا بہت اطراف کیا ہے جس میں بگی پروگرامنگ کوڈ یا غلط طبی مشورہ معلومات کا درست نہ ہونا شامل ہے ابھی ورجن فور کو ٹیس کیا جارہا ہے جس میں ہزاروں علیتیوں کا ازالہ کیا جائے گا لیکن ہدارہ اس کو ایسا بانا کر پیش نہ کرے کہ اس کو انسانی عقل سے بھی آگے بڑھا دیا جائے ابھی تک کوئی بھی مصنوعی ذہانت کا سسٹم ایسا نہیں ہے جو انسانی عقل کو مات دے یعنی شکست دے سکے یہ چیٹ جی پی ٹی کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو آپ متعدد تحریریں پڑ چوکے ہوں گے لیکن اس بارے میں بھی ایک تحریر لکھوں گا کہ اس کا بہترین استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں ہاؤس طور پر تاریب علم، ریسرچر، بلاغرز اور پروگرامنگ کرنے والے لوگ چیٹ جی پی ٹی کے استعمال کی احتیاطی تدابیر اس کے جواب ہنڈڈ فیصد درست نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں اپنی ذہانت نہیں ہے یہ اس ڈیٹا پر کام کرتا ہے جو پہلے سے موجود ہے جیسے ویکیپیڈی آن لین کتاب آرٹیکل یا ڈسکشن فارم طبیعہ تکنیکی معاملات میں اس پر بروسہ نہ کیا جا سکتا ہے اس کیلئے آپ کو ماہرین سے رابطہ کرنا ہوگا ریسرچ کرنے والے طلبہ یا کوئی بھی اس کی بتائی گئی تحریر کو ان بہو نکل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہوت سے کوئی تحقیق نہیں کرتا بلکہ پہلے سے موجود آلات یا درست ڈیٹا پر کام کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کے احتیاط پر پہنچ ساتا ہوں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کے نقصانات کے بارے میں شیئر کر دوں گا کہ چیٹ جی پی ٹی کے کیا نقصانات ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لے تیکیو حدا حافظ اللہ حافظ